اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی الرحمہ وشفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین المعسومین المنتجبین المخاتبین واللعنت الدائمت الباقیہ على آدائہم مجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلُّهُدَا پرودگار عالم قرآن مجید میں اس آئے کریمہ کے زیل میں فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا ہمارے اوپر ہے ہدایت کی ذمہ داری آج اس تقریب سعید کے موقع پر میں اپنے تمام زینبیہ چینل کے ناظرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں امامِ علی نقی علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت کی امامِ علی نقی علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب حادی بھی ہے اور اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام حادی ہے پرودگار عالم ہدایت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے تو اس نے اسبابِ ہدایت بھی خود ہی فراہم کیے ہیں لہذا اس آئے کریمہ میں اللہ نے اپنی ذمہ داری کا تذکرہ کیا تو ذمہ داری نباہ رہا ہے اور ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے اہلِ بیت کے ذریعے سے ان سے پہلے انبیاءِ کرام کے ذریعے سے امامِ علی نقی علیہ السلام نے جس دور میں زندگی گزاری ہے ایک بہت گھٹن والا زمانہ تھا اس لیے کہ جس سلسلے ظلم میں امام نے آنکھیں کھولی ہیں وہ بنی عباس کا دور تھا اور بنی عباس کی پوری تاریخ خون کی تاریخ ہے بنی عباس کی پوری تاریخ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے جس طرح سے بنی عمیہ کی تاریخ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کو جب حارون رشید اور مامون رشید یہ سب کے سب امام کے قاتل ہیں جب امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کی شادی امِ فضل سے ہوئی ہے تو اس سے کوئی اولاد نہیں تھی امامِ محمد تقی علیہ السلام نے جنابِ سمانہ نام کی خاتون سے جو غیرِ عرب تھی ان سے شادی کر لی جب ان سے شادی کی تو امامِ علی نقی علیہ السلام جنابِ سمانہ کی آغوش میں آئے لہذا امِ فضل کو ہمیشہ جلن تھی کہ ہماری گود خالی ہے اور سمانہ کی گود آباد ہے وہی کیفیت تھی جو جنابِ خدیجہ اور ان کے بعد کے ازواج کے درمیان رہی تو امامِ علی نقی علیہ السلام جس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے گھر کے ایک ایک نقل و حرکت کی اطلاع امِ فضل باپ کو دے رہی تھی دو سو چودہ ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے اور دو سو چون ہجری میں چالیس سال کی عمر میں امام کی شہادت ہوتی ہے ہمارے سلسلے امامت میں دو امام کی عمر سب سے کم ہے ایک امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کی پچیس سال ہے اور ایک امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام کی اٹھائی سال ہے اٹھائی سال اور پچیس سال کی عمر میں ہمارے دو امام کی شہادت ہوتی ہے اور امامِ علی نقی علیہ السلام کی شہادت چالیس ہجری میں ہوتی ہے تو عزیدانِ گرامی ناظرینِ محترم امامِ علی نقی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا بہترین روح یہ ہے کہ آپ نے فقط سرزمین مدینہ میں ہدایت نہیں کی بلکہ آپ کا دائرہ ہدایت پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا کہاں کہاں امام گئے ہیں بشکل اعجاز اور جا کے امام نے وہاں تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو تشیع کی طرف اور دین حق کی طرف مائل فرمایا ہے اس کے تاریخی ثبوت فقط ایک دو ملہیں ہیں جس کو میں اس وقت کی تقریر میں پیش کرنا چاہتا ہوں حبشہ افریقہ کا جو ملک ہے اس ملک سے چالیس حبشی بھیجے گئے لائے گئے متوکل ملعون کے دربار میں اور یہ متوکل ملعون نے بتلون نامی شخص کو یہ چالیس حبشی غلام دیئے کہاں ان کی تم تربیت کرو اور ان کو تم تربیت کرنے کے بعد انہیں بتانا کی جب دربار میں کوئی آئے تو یہ اس کا احترام نہ کریں یہ دربار میں فقط ننگی تلواریں لیے کھڑے رہے ہیں ان کو یہ تربیت دو بتلون نے ان کو بہت دنوں تک تربیت دی کہ آداب دربار کیا ہیں اور جب وہ آداب دربار سے بالکل آشنا کر لیا ان چالیس حبشیوں کو تو ایک دن متوکل ملعون نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں بلاؤ اور جب وہ دربار میں آئے تو یہ چالیس غلام ان کے احترام میں نہ تو جھکیں اور نہ سر جھکائیں جو آداب ان کو سکھایا گیا ہے اس کے مطابق یہ بالکل تلواریں لیے ہوئے امام کے سامنے کھڑے رہیں تاکہ ماحول کا ایک روب و دب دبا امام پر پڑ جائے جس وقت امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں بلائے گیا یہ متوکل تقنشین ہے اور جیسے ہی غلاموں نے دیکھا امام علی نقی علیہ السلام کو سب نے تلواریں چھوڑ دیں اور بلا جھجک وہ ان کے پیروں کی طرف جھک کے انہوں نے احترام امام کا کیا یہ منظر دیکھ کے متوکل ایک جوالہ مکھی کی قیفیت اس میں پیدا ہوئی وہ غیز و غزب میں سرخ و لال ہو رہا تھا اور فوراں رکھ کر کے وہ دربار سے چلا گیا اور بتلون کو بلائیا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے کہا تھا ان کی تربیت کرو یہ تو بالکل خلاف واقعہ عمل انجام پایا یہ سارے کے سارے ملازمین اور یہ سارے کے سارے چالیس حفشی امام کے قدموں کے اوپر جھک گئے اور ان کی تعظیم کرنے لگے یہ کیا تم نے تربیت دی ہے تو بتلون نے جواب میں کہا کہ میں نے تربیت تو اچھی دی تھی یہ خود آپ انہی چالیس حفشیوں سے پوچھے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں تم لوگوں نے ان کے قدموں کے اوپر تعظیمی گردنے جھکا دی کیا وجہ رہی تو خیر متوکل نے بلائیا ان چالیس حفشیوں کو اور اس کے بعد حفشے کی زبان میں ترجمان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے ان کو دیکھنے کے بعد تعظیمان گردنے کیوں ان کے قدموں پر لگ دی کیوں سر ان کے پیروں پر جھکا دی ہے کیا وجہ ہوئی تو چالیس کے چالیس حفشیوں نے کہا کہ جب ہم لوگ حفشا میں تھے تو یہ ہر مہینے میں آتے تھے اور آنے کے بعد ہم لوگوں کی ہدایت اور تبلیغ کرتے تھے لہذا جب آج میں نے دیکھا ہے تو فوراں ہم خود بے ساختہ ان کے پیروں کے سامنے ان کے قدموں کے اوپر ہم جھک گئے جس وقت متوکل ملعون نے یہ سنا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا تو اب یہاں کے اوپر واقعے کو میں روک کے ایک بات ارز کر دوں معلوم یوں ہے امام وقت کی جمعہ داری فقط مدینے میں بھی اگر ہیں تو وہ دور و دراز کا سفر کہاں ایشیا اور ایشیا میں کہاں حفشا افریقہ لیکن وہاں کے اوپر امام پہنچے اور جا کر کے امام نے وہاں کے اوپر ان لوگوں کی ہدایت کی نہ جانے کن کن جگہوں کے اوپر امام پہنچے ہیں اور جا کر لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے تو جس وقت ان حفشیوں نے خبر دی کہ اس لئے میں نے ان کی تعظیم کی یہ میرے معلم ہیں اور یہ امام وقت ہیں جب وہ حفشیوں سے اس نے یہ سنا کہ حفشی ہمارے کھا رہے ہیں لوزیاں ہم انہیں احتمام سے رکھ رہے ہیں ہمیں ان کی پرورش کر رہے ہیں اور یہ امامت کے قائل ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے تو بطلون کو حکم دیا متوقع نے کہ ان چالیس کے چالیس کو قتل کر دیا جائے اب یہاں کے اوپر میں آپ کی خدمت میں اقتدار امام کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ امام علی نقی یا عیمہ حدہ یا امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے اقتدار کیا ہیں اب جس وقت تو بطلون کو حکم دیا ہے متوقع ملعون نے کہ ان چالیس کے چالیس کی گردنیں اوراں دی جائیں خیر بطلون ملعون نے متوقع کے حکم کو مانا اور ماننے کے بعد ان چالیس کے چالیس کو قتل کر دیا گیا جب چالیس کے چالیس قتل ہو گئے تو ایک دن دربار کا ایک طرف دار جو امام کو امام جانتا تھا مگر نوکری کرتا تھا متوقع کی وہ امام کے خدمت میں پہنچا تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس درباری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان چالیس غلاموں کا کیا ہوا جو حفشہ کے آئے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلوالیں دی گئی تھی تاکہ دب دبا اور روب باقی رہے دربار میں تو اس امام کے طرف دار درباری نے کہا کہ مولا ان چالیس کے چالیس کو قتل کر دیا گیا جب کہا قتل کر دیا گیا اور اس نے جس لب و لہجے میں اظہار افسوس ہو ملال کے لب و لہجے میں یہ کہا انہیں قتل کر دیا گیا تو امام نے انہیں اس وقت تو بٹھلا دیا اور بٹھلانے کے بعد سے کہا کہ تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو اب یہاں سے اقتدار امام کا پتا چلتا ہے کہ امام وقت کا اقتدار فقط اسی دنیا میں نہیں ہے بلکہ جو دوسری دنیا ہے جس کو ہم عالمِ برزق سے تعبیر کرتے ہیں جس کو عالمِ روح سے تعبیر کرتے ہیں ان اس دنیا پر بھی امام کے قدرت ہے اس لئے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ جب عالمین کا رب ہے تو عالمین کے رب ہونے کی وجہ سے اس بات کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ بہت سے دنیا ہے بہت سے عالمین ہیں تو ہر عالم کے اوپر پروردگار عالم نے ہمارے عیمہ تاہرین کو برطری دی ہے اور ان پر ان کا اقتدار چلتا اسی لئے جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو عالم کی کتنے عالم ہیں تو امام نے چند عالم کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد سائل نے پوچھا یہ بتائیے کہ ان کا امام تو ان کا جتنی بھی دنیا تصور تم کر سکتے ہو ہر دنیا کا امام ہم اہلِ بیت کو اللہ نے بنایا ہے تو جس وقت وہ درباری مخلص مومن لب و لہجے میں حضن و ملال و حسرت تھی اس نے کہا تو امام نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں تو امام اپنی جگہ سے اٹھے نہیں بس امام نے کہا کہ وہ جو پردہ پڑا ہے دروازے کے اوپر بداہر وہ ایک گھر ہے امام نے کہا فقط پردہ تم ہٹا دو اور پردہ ہٹایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے دیکھا کہ وہ چالیس کے چالیس غلام ایک وسی بہترین باغ ہے ایک جنت ہے نمہ ایک جگہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں چالیس اور ان کے سامنے بہترین طبق رکھے ہوئے ہیں تو بداہر ظالم جسم میں اور سر میں جدائی پیدا کرتا ہے لیکن روح کے علاقے کو کبھی ظالم منقطع نہیں کرتا تو جس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے چالیس حبشیوں کو دکھلایا ہے تو اب اس مومن درباری کے چہرے میں خوشی اور مسلط ہوئی کی یقین ان سے دنیا چھین لی گئی مگر ان کی آقبت آج بھی اسی انداز سے ہے یہ ہے ایک امام کے قدرت و جلالت الہیہ کا عطیہ جو اللہ کے نیک بندوں کو تو نہیں ملتا بلکہ ان بندوں کو ملتا جن کو پروردگار عالم اپنی طرف سے امامت و نبوت انعیت فرماتا ہے اب آئیے امام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا پہلو جو عجیب و غریب پہلو ہے اس پہلو کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ امام کا یہ پہلو اس وقت سائنس کی دنیا کے لیے بھی باعث حیرت ہے ایک بہت بڑا ہندوستان ہی کا لفظ ہے ہندی لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا اب یہ ہندی سے مراد ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا رہا ہو ساہر یا یہ ممکن ہے کہ ایک علاقہ ہے جو عرب میں جس کی تلوار بہت ہی مشہور ہے اس کو بھی ہند کہتے ہیں سیفہ ہندی تو بہرحال تاریخ میں یہی ہے کہ ایک ہندی ساہر اب وہ ہندوستان کا تھا وہ وہ یا وہیں کا تھا وہ پہنچا دربار میں اور جس کے سہر اور جادو کا ڈنکہ بجا ہوا تھا جب متوکل کے دربار میں پہنچا تو متوکل نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ہزار دینار دوں گا اگر تم ہمارے ایک کام کو کر دو کہا وہ کیا ہے آپ کا کام تو کہا یہ ہے کہ تم جادو سے ہمارے ایک حریف ہیں اور شیعوں کے وہ امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام تم انہیں دربار میں ہمارے شرمندہ کر دو تو کہا ٹھیک ہے آپ بلائیے اس نے طریقہ ایکار بتایا کہ اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ اپنے دربار کو بلکل آراستہ کر دیئے عمرہ سے اور عصہ سے شورفہ سے جو اس کی نگاہ میں بڑے لوگ ہیں ان سے دربار کو آپ آراستہ کیجئے اور ان کے کھانے کا انتظام کیجئے اور جب وہ دسترخان پر بیٹھیں گے اور لقمہ لیں گے تو میں لقمے کو اپنے جادو سے غائب کر دوں گا جس وقت تو اس نے یہ تجویز پیش کی تو متوکل ملعون نے قبول بھی کر لیا کہا ٹھیک ہے اس نے دسترخان شاہی چنا اور حکم دیا کہ اس کے اوپر شہر کے نمائیہ افراد بلائے جائیں تاکہ بڑوں کی نظر میں ان کی تحقیل ہو جائے ان کی تضلیل ہو جائے نوزباللہ لہذا اس نے عمراء سلطنت کو طلب کیا اور ان کی دعوت کی اور جس وقت اس نے دعوت کی ہے امام علیہ السلام کو بھی بلائیا جب امام اس سفرے پر پہنچے ہیں تو وہ ساہر جیسے ہی امام نے پہلا لقمہ اٹھایا ہے ساہر نے اپنے سہر سے اس لقمے کو غائب کر دیا امام نے کچھ نہیں کہا دوسری بار امام نے جب لقمے کو اٹھایا ہے تو وہ لقمہ پھر ہاتھوں سے غائب ہو گیا بس قہقہ لگ گیا جیسے ہی قہقہ لگا امام نے کچھ بھی نہیں کہا اس طرح کا ایک واقعہ امام رضا کی حیات تیبہ میں ہے کہ جب معمون نے بھی اسی طرح کا عمل انجام دیا تھا تو شیر تھا جو قالین پر بنا ہوا تھا یہاں کے اوپر جو روایت میں ہے کہ تکیہ کے اوپر شیر مسند جو لگی ہوئی تھی اس مسند پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی یہ ہے اقتدار امام وہ امام رضا کا اقتدار تھا اور یہ امام علی نقی علیہ السلام کا اقتدار ہے تو اس اقتدار میں یہ ہوا امام نے بلا فاصلہ مسند پر بنے ہوئے شیر کو حکم دیا کہ اس کو نگل جا جیسے امام نے کہا دیکھے یہ دنیا میں ابھی ناممکنات میں سے ہے اور انسانی ذہن قبول بھی نہیں کر سکتا ان باتوں کو لیکن وہی قبول کریں جو عقیدہ امام قدرت الہیہ کے قائل ہوں گے اور جن کو قرآن پر یقین ہوگا وہی اس بات کو مان بھی سکتے ہیں تو جیسے امام نے مسند پر بنے ہوئے شیر سے کہا کہ اسے نگل جا وہ شکل حقیقی میں سامنے آیا شیر بن گیا جاہی رہ کہ دسترخان پر عمر آیا اور ایسا بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر اچانک آ جائے تو اب اس وقت کیا عالم ہوگا ایک بھگدر سی مچ گئی دسترخان میں تتر بتر اور سالی نعمتیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی شیر نے اس ساہر کو نگل لیا حواس باغتہ متوکل چھپ رہا تھا اور اس کے بعد بڑی لجازت سے اس نے کہا کہ اس کو آپ زندہ کر دیجئے اور شیر سے کہیے یہ چلا جائے تو امام نے شاید وہی جواب دیا جو جناب امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا ہے امام رضا سے معمون نے کہا تھا کہ ایسا کیجئے جو غلطی ہوئی ہے معاف کر دیجئے اور اس ساہر کو پھر زندہ کر دیئے تو امام نے وہاں جواب دیا تھا کہ اگر اسائے موسیٰ نے ساہروں کے بنائے ہوئے ساپوں کو جو نگل لیا تھا اگل دیا ہوتا تو میں بھی کر یا اس سے افضل اقتدار اللہ نے امام علی نقی علیہ سلام بلکہ اہل سنت کے علماء یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر آدم سے افضل ہیں نو سے افضل ہیں ابراہیم سے افضل ہیں موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہیں جب سب سے افضل ہیں تو سارے علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوں سب اس پر متفق ہیں کہ جب ہمارا نبی سب سے افضل ہے تو جو اس کا وسی ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہوگا لہذا ہمارے عیمہ تاہرین علیہ السلام سارے کے سارے انبیاء سے افضل ہیں غیر اس پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم نے ان کی عظمت کو اس حدیث میں بیان کر دیا امام نے فرمایا کہ ہماری جتنی بھی فردیں ہیں وہ سب محمد کا کردار رکھتی ہیں اور محمد ہی جیسی ہیں جو ایک ہیرے کے بڑے ٹکڑے کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیجئے اس میں بھی وحید تاثیر ہوگی جو ایک بڑے ٹکڑے میں ہے تو کہ یہ رسالت کے سارے ٹکڑے ہیں امام علی نقی کے دور میں جو چار بڑے ظالم حکمرہ گزرے ہیں اس میں سے سب سے دادا جس کو بنی عباس کا یزید کہتے ہیں وہ ہے متوکل ملعون اس متوکل ملعون کے بے شمار مظالم ہیں جس کو تاریخ نے لکھا ہے اس میں سے ایک سب سے نے قبر امام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پروردگار عالم نے بتا دیا کہ یہ صحیح اور کوشش بیکار ہے جب ہم چاہتے ہیں تو آغوش فیرون میں موسیٰ کو پروان چڑھا دیتے ہیں بھنک بھی نہیں لگتی اور ہم جب چاہیں گے تو آگ کے بھڑکتے شولوں علیہ السلام کا زمانہ ہے جانور ہیں اور یہ جتنے بیل تھے وہ اردگرد کی زمین کے اوپر چلتے رہے لیکن جس وقت حدود حرم حائر جس کو کہتے ہیں اس قبر کے اردگرد جیسے ہی پہنچے انہیں بہت مارا بہت ان کو کوشش کی گئی کہ یہ آگے بڑھ جائیں لیکن نہیں بڑھے تو ہمارا جی یہاں پہ چاہتا ہے کہ یہ جانور ہیں مگر امامت شناس ہیں اور یہ بنی عباس اور بنی امیہ انسانی شکل میں تھے لیکن یہ حیوان سے بھی بتر تھے اسی کو قرآن مجید بلہ حیوان سے بھی بتر ہیں تو امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کے قبر متحر کے اوپر اس نے حل چلوائے تھے اور کہا جاتا ہے کہ متوکل اور اس کے بھائی معتد تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ظلم کے بھرپور نمونے تھے جس وقت متوکل ملعون نے پابندی لگائی کوئی زیارت امام حسین پر نہیں جائے گا اور جو جائے گا اس کو اپنا ہاتھ نے اپنا بائیں ہاتھ پیش کیا جس وقت بائیں ہاتھ پیش کیا تو جلاد نے کہا کہ دائنہ کیوں نہیں دے رہی ہو بائیں کیوں دے رہی ہو تو اس نے کہا گدشتہ سال آئی تھی تو میں نے دائنہ ہاتھ کٹوایا ہے اور اس سال آئی ہوں تاکہ یہ بائیں ہاتھ تمہارے سامنے پیش کر دوں اور امام حسین کی زیارت کروں یقیناً امام حسین کی زیارت اہمیت رکھتی ہے اور اپنے زینبیہ چینل کے سال نادرین کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے امام حسین کی زیارت سے غافل نہ ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو